ہلو فرینڈ سواگت دیکھوا پھر آپ کا ہماری چینل میں سانس راڈس میں اور ویور آج کی سیڈے میں ہم کھلاری بھئی یا اکشے کمار کی آٹھ بڑی ریجیک کی جانے والی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویور کھلاری کمار اکشے کمار بولی ووڈ فلم لیسی میں ایزا ایکشن ہیرو رومینٹک ہیرو اور خاص طور پر آسکر کومیڈی ہیرو کی طور پر اپنی پہچان بنا چکے ہیں اور آٹھ بڑی موویز ہیں جو کہ انہوں نے اپنے کریئر میں ریجیک کی ہیں جن کا شاید کسی نہ کسی دور پر انہیں افسوس بھی ہوگا تو یہ آٹھ بڑی موویز کون سی ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل کیلئے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رینا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ اور اکشے کمار کی سب سے پہلے ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے جو جیتا وہی سکندر اس فلم کا ڈارک کیا تھا منصور خان نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، آئیشہ جھولکا، دیپک تیجوری، مامنگ سنگھ، پوجا ویڈی اور کلپوشن کھر بندہ شامل تھے یہ فلم 22 ماہی 1992 کو رلیز ہوئی تھی اور ویور جو جیتا وہی سکندر میں آمیر خان نے سنجے لال شرما، سنجو یا سنجے تھاپر کے نام سے اس کردار کونوں نے پلے کیا تھا یہ کردار سب سے پہلے اکشے کمار کو آفر ہوتا ہے لیکن اکشے کمار دیگر موویز میں مصروف ہونے کے کارن جو جیتا وہی سکندر کے اس کریکٹر کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں سیکنڈ چوائس کے طور پر جو جیتا وہی سکندر میں یہ کردار آمیر خان پلے کرتے ہیں اور آمیر خان اور آئیشہ جھولکا کی کیمیسٹری سکرین پر کافی پسند کی درشک ہونے اور باکس آفیس کی بات کرنے تو جو جیتا وہی سکندر باکس آفیس پر ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی تھی آکشے کمار کی دوسری جیک کی جانے والی مووی کا نام ہے بازیگر اس فلم کا ڈارک یہ تھا آباس مستان نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، کاجول، صدھات، روائشل پشیٹی، راکھی گلدار شامل تھے اور یہ فلم 12 نومبر 1993 کو رلید ہوئی تھی بازیگر مووی میں شارو خان نے عجید شرما جو کہ ویکی ملہوترا کے نام سے بھی فلم میں جانے جاتے ہیں یہ کردار سب سے پہلے آباس مستان آکشے کمار کو افر کرتے ہیں آکشے کمار کے ساتھ اس سے پہلے آباس مستان کی جوڑی کھلانی نامی سکسسفل سپر ہٹ مووی اور لیڈی بنا چکے تھے اور بازیگر میں آجی شرما اور ویکی ملہوترا کا یہ کریکٹر سب سے پہلے یہ آکشے کمار سے کروانا چاہتے تھے لیکن آکشے کمار کوئی کردار پسند نہیں آتا نیگیٹیو شیڈ کا کریکٹر ہوتا ہے گری شیڈ کا کریکٹر ہے جو کہ آکشے کمار کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس وقت وہ ایک رومانٹک ہیرو اور ایکشن ہیرو کی طور پر اپنی ایمیج سٹیبلش کر رہے تھے یہ کردار ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا تھا اسی در کے قارن بازیگر مووی کرنے سے آکشے کمار انکار کر دیتے ہیں سیکنڈ چوائز کے طور پر بازیگر میں آجی شرما اور ویکی ملہوترا کا ایک کردار شاروخان پلے کرتے ہیں اور اپنی دمدار ایکٹنگ سے اس فلم کو چار چان لگا دیتے ہیں اور بازیگر مووی میں شاروخان کی اس کردار کو درشکوں نے اتنا پسند کیا کہ فلم کو دھڑا دھڑ دیکھا گیا اور باکس آفیس ریزرل کی بات کریں تو بازیگر باکس آفیس پر ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اکشے کمار کی تیسری ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے انت فلم کو ڈارک کیا تھا سنجے کھنہ نے فلم کی ریڈ گاس میں سنیل شیڈی، سومی علی اور پاریش رال شامل سے اور یہ پھر 10 جون 1994 کرلیز ہوئی تھی انت مووی میں سنیل شیڈی نے ویجے سکسینہ کا کریکٹر پلے گیا تھا یہ ایک فل ایکشن ماشو مین کریکٹر تھا جو کہ اکشے کمار کو آفر ہوا تھا لیکن انفرچنیٹلی اس وقت اکشے کمار دیگر موویز میں اتنے مصروف تھے کہ انت مووی کے لیے وہ ڈیٹس نہیں دے پائے سیکنڈ چوائس کے طور پر ویجے سکسینہ کا یہ کریکٹر سنیل شیڈی کو آفر ہوتا ہے اور سنیل شیڈی انت مووی میں دمدار ایکٹنگ کرتے ہیں نہ صرف ایکشن بہترین کیا ہے انہوں نے ماشو مین کریکٹر انہوں نے پلے گیا ہے بلکہ ایکٹنگ بھی کافی شاندار کی تھی انت مووی میں اور انت مووی کے باکس آفیس کی بات کریں تو انت باکس آفیس پر اکسی میں ہیٹ فیلم ثابت ہوئی تھی اکشے کمار کی چوتھی ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے ریس اس ویلوم کو ڈارکیا تھا باسمہستان نے فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان، اکشے کھنہ، انیل کپور، بیپاشا باسو، کیترینہ کیف، سمیرہ ریڈی اور دیلیب تہل شامل تھے یہ فلم 21 مارچ 28 کو رلیز ہوئی تھی اور ویور ریس مووی میں سیف علی خان نے رنویر سنگھ کا کریکٹر پلے گیا تھا جو رونی کے نام سے بھی اس فلم میں جانے جاتے ہیں یہ گردار سب سے پہلے ابباس مستان کی جوڑی اکشے کمار سے کروانا چاہتی تھی لیکن اکشے کمار دیگر موویز کی شوڈنگ میں مصروف ہونے کے کارن ریس مووی کے لیے پرفیکٹ ڈیٹس نہیں دے پاتے جو کہ اکشے کھنہ، انیل کپور، کیترینہ کیف اور باقی ایپٹر دے رہے تھے ان ڈیٹس پر اکشے کمار کافی مصروف تھے اسی کارن سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ مین کریکٹر سیف علی خان کو افر ہوتا ہے اور سیف علی خان، رنویر سنگھ، رونی کا یہ کریکٹر کافی دمدار انداز میں اس فلم میں پلے کرتے ہیں اور یہ ایک فل ایکشن سسپینس سریل مووی تھی درشکوں نے اس فلم کو کافی پسند کیا سیف علی خان کا کریکٹر بھی کافی پسند کیا گیا لیکن سیف علی خان کی جگہ کر یہ کردار اکشے کھنہ کے سامنے اکشے کمار کرتے تو فلم کو چار چاند مزید لگ جاتے حالانکہ ریس مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی لیکن اگر اس فلم کا حصہ اکشے کمار ہوتے تو یہ فلم نہ صرف سپر ہٹ بلکہ میرے حساب سے بلوک بسٹر یا آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو سکتی تھی تو آپ پیورز کی سلسلے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اکشے کمار کی پانچ وی ریجیکٹ کی جانے والی مووی کا نام ہے ریڈی اس فلم کو ڈارکیا تھا انیز بزمی نے فلم کی رکاس میں سلمان خان، اسین، پارش راول، ماہش منجرے کر روحن عباس، پونیت، اسر، سرد، سکسینہ اور کافی لمبی کاستیز فلم کی یہ فلم تین جون دو در گیارہ گرلی رہی تھی اور ویور ریڈی مووی میں سلمان خان نے پریم کپور کا کریکٹر پلے گیا تھا یہ گردار سب سے پہلے انیز بزمی اکشے کمار سے کروانا چاہتے تھے ریڈی مووی کو جس سمیں شوٹ کیا جانا تھا اس وقت اکشے کمار دوسری موویز میں کافی مصروف تھے اسی کاران لیٹس ایشوز آ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اکشے کمار فلم کی سکرٹ میں بھی کچھ چینجز چاہتے تھے جس کے لیے انیز بزمی تیار نہیں ہوئے اسی کاران ریڈی مووی کو اکشے کمار کو ریجیک کرنا پڑا سیکنڈ چوائس کے طور پر ایک گردار سلمان خان کو افر ہوتا ہے اور سلمان خان ریڈی مووی میں پریم کپور کا کریکٹر بڑیے ہی اچھے سے پلے کرتے ہیں اور باکس آفیس ریزلٹ کی بات کرے تو ریڈی باکس آفیس پر ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوتی ہے اکشے کمار کی چھڑی ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے باغ ملخا باغ اس لیے ان کو دارگیا تھا راکیش اوم پرکاش میرانے فلم کی دارگیا تھا فرحان اختر، سونم کپور، دیویا دتا اور میشا شفیش شامل سے اور اس فلم میں ملخا سنگھ کا کریکٹر فرحان اختر نے پلے گیا تھا یہ گردار سب سے پہلے راکیش اوم پرکاش میرا اکشے کمار سے کروانا چاہتے تھے لیکن ڈیٹس ایشیوز کے قارن اکشے کمار اس فلم کے لیے بھی ٹائم نہیں دے پاتے سیکنڈ چوائس کے طور پر فرحان اختر اس فلم کے لیے سلیک کیے جاتے ہیں اور اس فلم میں فرحان اختر صوبے دار ملخا سنگھ کا یہ کریکٹر کافی دمدار انداز میں پلے کرتے ہیں کافی بوڈی اپنی شیپ میں لاتے ہیں اور بہت ہی بہترین ایکٹنگ کرتے ہوئے باغ ملخا باغ میں فرحان اختر دکھائی دیتے ہیں اور باکس آفیس کی بات کریں تو باکس آفیس پر باغ ملخا باغ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے اگر اکشے کمار سوبی دار ملخا سنگھ کا یہ کریکٹر پلے کرتے تو فلم کو چار چان لگ جاتے کیونکہ اکشے کمار کی فین فالنگ کافی زیادہ ہے اور فلم میں ملخا سنگھ کا کریکٹر کافی دمدار ہونے کے کارن درشک اکشے کمار کو اس کریکٹر میں کافی پسند کرتے اور فلم باکس آفیس پر نہ صرف سپر ہٹ رہی تھی بلکہ سپر ہٹ سے زیادہ بلوک باسٹر یا آل ٹائم بلوک باسٹر مووی ثابت ہو سکتی تھی اکشے کمار کی ساتھ میں ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے ویلکم بیک جسے ڈارک یہ تھا انیز بزمی نے فلم کی لیڈکاس میں جان ایپرہم شتی حسن نانا پاڈیکر اور انیل کپور شامل تھے اور ویلکم بیک سے پہلے اس سیریز کی پہلی مووی ویلکم کا حصہ اکشے کمار اور لیڈی رہ چکے تھے ویلکم بیک کا یہ سکرپ سب سے پہلے انیز بزمی اکشے کمار کے پاس لے کے گئے تھے لیکن اکشے کمار کو سکرپ میں کچھ چینجز چاہتے تھے انہیں سکرپ پسند نہیں آیا تھا دو تین بار چینجز کے بعد بھی جب اکشے کمار کو سکرپ پسند نہیں آتا تو اسی قارن اکشے کمار ویلکم بیک کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ کردار جان ایپرہم پلے کرتے ہیں اور جان ایپرہم اکشے کمار جتنی دمدار ایکٹنگ ویلکم بیک میں نہیں کر پائے تھے یہ فلم میں ساپ دکھائی دیتا ہے کیونکہ ویلکم مووی میں اکشے کمار اور کیترینہ کیف کی جوڑی اور ان کی کیمیسٹری کافی شاندار تھی اور سادی ساتھ انیل کپور اور نانا پا ڈیکر کی جوڑی انہیں چارچان لگا لیتی ہے اور پاریش راول کی کومیٹ ٹائمنگ بھی اس فلم کی جان رہتی ہے جو کہ ویلکم بیک میں کافی میسنگ محسوس ہوتی ہے باکس آفیس کی بات کریں تو ویلکم بیک باکس آفیس پر ایک سی میں ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی اکشے کمار کی آٹھویں ریجیکٹ کی جانے والی مووی کا نام ہے بھول بھولیاں ٹو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا انیس بزمی نے فلم کی لیڈ کاس میں کار تکاریاں کیارہ ایڈوانی اور تبو شامل تھے اور یہ فلم 20 مائی 2022 کو رلیز ہوئی تھی بھول بھولیاں سیریز کی پہلی مووی بھول بھولیاں میں اکشے کمار نے مین لیڈ کریکٹر پلے کیا تھا اور فلم باکس آفیس پر سکسیسفل رہی تھی ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی سیکنڈ بار جب تیار ہوا تو انیس بزمی بھول بھولیاں ٹو کا سکرپ لے کر اکشے کمار کی پاس آئے لیکن اکشے کمار اس وقت ایک بہت بڑے سٹار کا سٹیڈس رکھتے تھے اور ان کی فیس کافی زیادہ ہو گئی تھی جو کہ فلم کے پروڈیکشن ہاؤس افورڈ نہیں کر پا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سکرپ میں بھی کچھ مسئلیں دکھ رہے تھے اکشے کمار کو اسی کارن بھول بھولیاں ٹو کو کرنے سے اکشے کمار انکار کر دیتے ہیں سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ کردار کارتک آریان پلے کرتے ہیں اور کارتک آریان روحن رندہوہ کا یہ کریکٹر بہت ہی شاندار انداز میں کرتے ہیں رو بابا کا یہ کریکٹر تھا کافی پسند کیا درشکوں نے کارتک آریان کو بھول بھولیاں ٹو میں اور باکس آفیس ریزلٹ کی بات کریں تو باکس آفیس پر بھول بھولیاں ٹو ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور کارتک آریان کی لوٹری ہی جیسے نکل گئی اور اس کے بعد سے اکشے کمار کی ریجیکٹ کی جانے والی سبھی موویز کارتک آریان کی طرف آج کل ٹرانسفر کی جاری ہیں تو اگر بات کرتے ہیں اکشے کمار کی ان آٹھ ریجیکٹ کی جانے والی موویز کے بارے میں تو آپ کے حساب سے اکشے کمار نے جو آٹھ موویز ریجیکٹ کی ہیں آپ کے حساب سے اکشے کمار کو ان آٹھ موویز میں کون کون سی موویز ہیں جو لازمی کرنی چاہیے تھی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ بھی ورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہمارے آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈرز کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورز کا بہت بہت شکریہ